ٹیکسی دلی کی معنوس سڑکوں پر ہموار انداز میں بڑھتے ہوئے کنوٹ پلیس کے چوراہے پر پہنچی اور پھر درمیانی گول باغیچے کے گرد نصف چکر لگا کر کچھ ہی دیر میں بروڈوے ہوتل کی چار منزلہ آلی شان بیلڈنگ کے سامنے جارو کی اس زمانے میں وہ ہوتل تعمیر ہوئے چند ہی سال ہوئے تھے اور وہ دلی کا پہلا کسیر منزلہ ہوتل سمجھا جاتا تھا ٹیکسی رکھتے ہی ہمارے اترنے سے بھی پہلے ایک جوان سال خاتم دوڑتا ہوا میری طرف والے دروازے کی طرف آیا اور نہایت عدب سے دروازہ کھول دیا اپنے پیشے کی عطا کردہ فراست کی بدولت اس نے ہمارے ہلیے پر پہلی نظر ڈالتے ہی ہمارا مذہب بھاپ لیا ہوگا لہٰذا اس نے السلام علیکم سرکار کا نعرہ لگایا اس کا لہجہ خاصا نستالیک تھا جو اس کی دلی سے پیدائشی نسبت کی نشاندہی ہو سکتا تھا میں نے ٹیکسی سے اترتے ہوئے سلام کا جواب دیا اس اسنا میں صفیر احمد اور فاطمہ بھی ٹیکسی سے اتر آئے ہوتل کا خادم ڈگی سے سامان نکال رہا تھا میں نے صفیر احمد کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ دونوں سامان کے ساتھ ہوتل میں چلے اور خود ٹیکسی ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوا کرائے کے ساتھ اضافی بیس روپیہ پا کر اس کی بادشیں کھل اٹھی میں نے ٹیکسی ڈرائیور کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے رخصت کر دیا میں ہوتل کے استقبالیہ پر پہنچا تو مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ صفیر احمد نہائید پر اعتماد انداز میں ادھر عمر افسر استقبالیہ سے بات کر رہا تھا مجھے آتے دیکھ کر وہ مودبانہ انداز میں پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا میں نے نہائید باوقار انداز میں استقبالیہ پر تاینات دونوں افراد کا سلام قبول کیا اور پھر مشفقانہ لہجے میں صفیر احمد کو مخاطب کیا کیا آپ نے ریجسٹریشن مکمل کروا دی رضا بیٹا اس نے سعادت مندی سے کہا نہیں ابا حضور ابھی تو صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ ہم تین افراد ہیں ابتدا میں ایک دن کے لیے کمرہ بک کروائیں گے ہوتل پسند آیا تو قیام بڑھ بھی سکتا ہے میں نے ستائش بھر انداز میں گردن ہلائی کہا بہت خوب پھر میں افسر استقبالیہ کی طرف متوجہ ہوا کہا میں آپ کا اس میں گرامی جان سکتا ہوں برادر من اس نے جلدی سے کہا مجھے رحمت کریم کے نام سے پکارتے ہیں حضور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ہمارے ہوتل میں قیام بہت آرام دے رہے گا اور آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا میں نے کہا میں نے آپ کے ہوتل کی تعریف سنی ہے رحمت صاحب جیسا کہ میرے فرزند رضا اللہ خان نے کہا فیلحال آپ ہمیں ایک دن کے لیے دو کمرے الوٹ کر دیں مگر یہ احتیاط برتیے گا کہ ہمارے کمرے زیادہ بھیڑ بھار والے حصے میں نہ ہوں ہم ٹرین کا طویل سفر کر کے آئے ہیں اور سکون کی نیند لینا چاہتے ہیں رحمت کریم نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری خواہش کے این مطابق کمرے الوٹ کرے گا میں نے تیشداشناخت کے مطابق غازی آباد کے رئیس زمیدار انعیت اللہ خان کی حیثیت سے اپنی ریجسٹریشن کروائی اور دو سو روپیہ پیش کی جمع کروا دیا میں دیکھ سکتا تھا کہ رحمت کریم پر میری شخصیت کا وہی روب اور دب دبے والا تاثر قائم ہو رہا ہے جو میں چاہتا تھا ہوتل کے خادم نے ہمیں دوسری منزل کے جن اقبی کمروں میں پہنچایا وہ واقعی آراستہ اور پیراستہ اور آرام دے تھے وہاں ائر کنڈیشنر تو نسب نہیں تھے مگر چھت کے جدید ترس کے پنکھے خوب فراتے سے ہوا بھینگتے تھے میں نے سامان علماری میں رکھوانے کے بعد خادم کو بیس روپے بخشش دی تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اس نے اظہار تشکر کے لیے زوردار سلام چھاڑا میں نے اسے بیرے کو بھیجنے کا کہہ کر رخصت کر دیا رات کا کھانا کھانے کے بعد ہم نے سونے کی ٹھانی مگر صفیر احمد نے جھجگتے ہوئے کہا بریگیڈیر کے بنگلے میں تو مجبوری تھی راکیش جی مگر میری درخواست ہے کہ جہاں میں اور آپ ایک کمرے میں سوئے اور فاطمہ دوسرے میں یقین کریں ہم گزشتہ کئی راتوں سے سکون سے نہیں سو سکے خصوصا فاطمہ میں نے کہا میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہی مناسب ہے ہوتل کے اس حصے کے شاید تمام کمرے خالی ہیں کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے کہ کون کہاں سو رہا ہے پھر میں فاطمہ سے مخاطب ہوا تمہیں تنہا ڈر تو نہیں لگے گلڑکی اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا بولی جن خطرناک حالات سے ہم گزر کر آئے ہیں راکیش جی اس کے بعد میرا ڈر خوف سب ختم ہو گیا ہے ویسے بھی دروازہ تو میں اندر سے بند ہی رکھوں گی میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا بس آج کی رات کا مسئلہ ہے بے فکر ہو کر سو جاؤ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم دیوار کے دوسری طرف موجود ہیں کل صبح ہوتے ہی تم دونوں کو میاں بیوی بنانے کا بندوبست کروں گا فاطمہ کو اس کے کمرے میں پہنچا کر صفیر احمد واپس لاٹایا ہم دونوں بستر پر لیٹے تو میں نے صفیر احمد سے پوچھا یار یہ بتاؤ کیا تم گاڑی چلا لیتے ہو اس نے پرجوش لہجے میں کہا جی ہاں میں نے چاچا نیرچ کی جنگ والی جیپ بہت چلائی ہے وہ دانا منڈی میں آرد کرتے ہیں انحاج اور چاول کی بوریاں کبھی روتک اور کبھی بھوانی پہنچا کر اس سے کبھی دس تو کبھی بیس روپیاں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ میری بات آگے بڑھانے کا انتظار کرتا رہا پھر بولا مگر آپ نے یہ کیوں پوچھا راکیش جی میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا دیکھو میں کل تم دونوں کی شادی کروانے کی پوری کوشش کروں گا مگر اس کے بعد تمہیں گھر چلانے کے لیے روزگار بھی تو درکار ہوگا میں نے سوچا کہ تمہیں کوئی ٹیکسی یا رکشہ دلوا دوں دلی میں اچھی کمائی ہو جاتی ہے ان سے یہ سن کر صفیر احمد نے پرجوش لہجے میں کہا یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے راکیش جی پھر وہ یک لخت پریشان سا ہو گیا بولا مگر ٹیکسی رکشہ بھاڑے پر لینے کے لیے تو اچھی خاصی رقم بطور زمانت رکھوانی پڑتی ہے اور انجان لوگوں کو میں ایک بار پھر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تم اس کی فکر نہ کرو یار بھگوان نے چاہا تو کل ہی میں یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں ساتھ ہی تم لوگوں کے لیے مناسب سی رہائش کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا مگر فکر نہ کرو تھوڑی سی کوشش سے بات بن جائے گی میں تم دونوں کو اس لیے تو بمبئی کی بجائے یہاں لائیا ہوں صفیر احمد نے کہا بہت شکریہ راکیش جی اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر مجھے تھوڑی سی فکر اب بھی ہے دلی ہمارے جھجر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے بمبئی کے مقابلے میں یہاں اپنے علاقے کے لوگوں کا سامنا ہونے کا خطرہ ہے میں نے سنجیدہ لہج میں کہا یار یہ تو تم ٹھیک کر رہے ہو ویسے تم دونوں کی تلاش کی مہم زیادہ سے زیادہ مہینہ بھر میں دم توڑ دے گی اور تم دونوں کو شادی کے بعد قانونی تحفظ بھی مل جائے گا مگر خطرے سے مکمل طور پر بچنے کا ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ تم کمز کمچھے ماہ کے لیے اپنی شکل و صورت میں مستقل اور نمائع تبدیلیاں لے آو بہتر یہ ہے کہ اس دوران میں ٹیکسی رکشاں چلانے کی بجائے داڑی بڑھا کر اور سر پر ٹوپی پہن کر مسجد میں بچوں کو درس دینی لگ جاؤ آمدنی کی فکر نہ کرنا میں چھے ماہ کا خرچ فاطمہ کے حوالے کر دوں گا چھے ماہ کے بعد بے شک تم ٹیکسی رکشاں چلا کر اپنی روزی کمالینا سفیر احمد نے سنجیدہ لہج میں کہا آپ کی تجویز بہت اچھی ہے مگر یہ نیک کام میں دکھاوے کے لیے نہیں کروں گا میں نے ایک بہت عالی قدر عالم دین سے قرآن پڑھا ہے اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ میں بچوں کو بخوبی قرآن کی تعلیم دے سکتا ہوں میں نے کہا چلو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا مگر ابتدائی ایک ماہ تم کسی ناگزیر ضرورت کے علاوہ گھر تک ہی محدود رہو تو بہتر ہے ان دونوں نے میری بات سے اتفاق کیا پھر میں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا مسلحت کا تقاضہ ہے کہ میں فی الحال مسلمان ہی کی شناخت اختیار کیے رکھوں لہٰذا تم دونوں بھی ذہن میں رکھنا کہ اب میں راکش نہیں بلکہ صرف اور صرف انعیت اللہ خان ہوں کوئی گھنٹہ بھر مزید گپ شپ لگانے کے بعد میں فاطمہ کو اس کے کمرے میں چھوڑایا صفیر احمد کچھ ہی دیر کے بعد سو گیا صبح ہم تینوں نے اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کیا پھر میں نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا تم دونوں تیار ہو جاؤ ہم لوگ سلطان المشایخ حضرت نظام الدین اولیہ کے دربار پر حاضری دینے جائیں گے تم دونوں کو وہاں چھوڑ کر میں گھنٹے دو گھنٹے کے لیے اپنے کام سے جاؤں گا واپسی پر ہم اکٹھے یہاں آئیں گے تم دونوں کے نکاح اور رہائش کے انتظام کا سلسلہ میں کل صبح سے شروع کر دوں گا انہوں نے میری بات سن کر خوشی کا اظہار کیا ہم تینوں ایک آٹو رکشا میں بیٹھ کر نظام الدین بستی روانہ ہوئے کافی صبح ہونے کے باوجود وہاں زائرین کا خاصہ حجوم تھا ہم تینوں نے نہائیت خوشو خضو سے درود و فاتحہ کے ساتھ عصالے ثواب کیا صفیر احمد نے پھولوں کی جادر چڑھائی پھر میں انہیں وہیں چھوڑ کر ایک آٹو رکشا کے ذریعے چاندنی چوک روانہ ہوا میں جلد ہی سیٹ جگدیشور کی ٹیکسی اور رکشے کے اڈے پر پہنچ گیا مجھے کوئی گھنٹہ بھر وہاں ایک چبوتر پر بیٹھ کر سیٹ کے منشی پریمنات کا انتظار کرنا پڑا البتہ میں دیکھ چکا تھا کہ گیراج کے آہاتے میں اس وقت آٹھ ٹیکسیاں اور گیارہ رکشے موجود ہیں لہٰذا اپنا مقصد پورا ہونے کی قوی امید کے باعث انتظار سے زیادہ کوفت نہ ہوئی منشی پریمنات نے جیسے ہی اپنی نشست سنبھالی میں اس کے سامنے جا پہنچا اور پرجوش انتاظ میں اسے پرنام کیا اس نے سوال یا نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے ہریانے کی کھڑی بولی میں اسے مخاطب کیا ماں سمپت چوہان ہوں پریمنات جی پانی پت میں کھیتی باڑی ہے مہاری پر جمین تھوڑی ہے اور کمبہ بڑھ رہے تو اب گجارے ماں مسکل ہو رہی ہے منہ حمایوں نگر والے روحت بابو نے بھیجا ہے دھارے پاس منہ رکشہ بھاڑے پہ دے دیو مزر روحت بابو کو پہچاننے میں مشکل ہوئی مگر جب میں نے تین سو روپیہ بطور زمانت رکھانے کی حامی بھری تو وہ فوری طور پر رکشہ میرے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا کچھ دیر کے بعد میں اچھی حالت والے رکشے میں دلی کے اس علاقے کی طرف اڑا جا رہا تھا جہاں میرے وطن کا صفارت خانہ واقع تھا مجھے لگا کہ مجھے اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی مگر صبح صویرے ٹریفک کم ہونے کی وجہ سے مجھے سڑکوں پر رکشہ دوڑانے میں کوئی مشکل نہ ہوئی میں اس دوران میں رکشہ روکنے کے لیے ہاتھ دیتے مسافروں کی طرف سے گویا اندھا بن گیا میں راستے میں صرف چند منٹ کے لیے سکول کی کتابوں اور کاپیوں والی ایک دکان پر رکا تھا بلاخر میں اس سگنل کے پاس پہنچ گیا جہاں سے میں اخترخان صاحب سے انجان بن کر ملا تھا اور انہیں خفیہ حروف میں پوشیدہ کراچی کے نام والے رکے سے اپنی شناخت کروائی تھی میں نے رکشہ ایک طرف کھڑا کیا اور تیزی سے سگنل کے قریب والی دیوار کی طرف بڑھا اور ایک چوک کی مدد سے وہاں بڑا سا قطب منار بنا دیا ساتھی میں نے منار میں داخل ہونے والے دروازے سے دائیں طرف کچھ فاصلے پر ہندوستانی پرچم تھامے ایک ایک شخص کا خاکہ بنایا جس نے فلیٹ ہیٹ پہن رکھا تھا اپنا کام مکمل کرتے ہی میں سڑک پارکر کے اپنے رکشے کے پاس پہنچا اور اس کے انجن میں کسی فرضی خرابی کا پتہ لگانے کا ناٹک کرنے لگا یہ الگ بات ہے کہ اس دوران میں میری نظریں بار بار سگنل پر رکتی چلتی گاڑیوں کی طرف اٹھ رہی تھی مجھے انتظار کرتے کوئی دس منٹ گزر گئے مگر اختر خان صاحب کی گاڑی کے کوئی آثار نظر نہ ہے مزید پندرہ منٹ کے ناکام انتظار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنی طرف سے حد تل امکان پھرتی کے مظاہرے کے باوجود مجھے یہاں پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی اور غالباً اختر علی خان صاحب کی گاڑی میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے گزر چکی ہوگی مجھے اپنی بھاگ دوڑ کی ناکامی پر مایوسی تو ہوئی مگر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ اب نہ صحیح خان صاحب شام کو دفتر سے گھر واپس جاتے ہوئے میرا فن نمصوری کاشاہکار دیکھ لیں گے اور میرا مقصد حاصل ہو جائے گا جبکہ ابھی تو میرے پاس گنجائش موجود ہیں اگر وکل صبح بھی یہ تصویری پیغام دیکھ لیں تو کام بن جائے گا میں نے اپنے رکشے کا انجن ایک بار پھر دھکن سے ڈھامپا اور اسے سٹارٹ کر کے پاکستانی سفارت خانے کی طرف چل پڑا میں سرسری سی نظر اس محل نما بنگلے پر ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا میں اس عالی شان امارت کی تاریخی اہمیت سے واقف تھا میں جانتا تھا کہ یہ امارت تقسیم ہند سے پہلے پاکستان کے پہلے وزیراعظم شہید ملت نواب لیاقت علی خان کا دولت خانہ تھی جسے انہوں نے اپنی چہیتی بیگم رانہ لیاقت کو سوب دی تھی تاکہ یہاں پاکستان کا سفارت خانہ قائم کیا جا سکے تاریخ گواہ ہے کہ کرنال قصبے میں کروڑوں روپے کی خاندانی جائدات چھوڑ کر خالی ہاتھ ہجرت کرنے والا یہ محب وطن جب شہید ہوا تو اس کے لباس میں پیوند لگے تھے اور بینک میں چند روپوں کے علاوہ اس نے وراست میں کچھ نہیں چھوڑا تھا میں حضرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ پر پہنچا تو میاں بیوی لنگر سے لطفندوز ہوتے ملے راستے میں ایک جگہ سے میں نے ٹوپیوں کی ایک دکان سے اپنے لیے ایک شاہ فلیٹ ہیٹ خریدا اور سفیر احمد کو مولانا حسرت مہانی کی طرح کی ٹوپی دلا دی تاہم ہم نے انہیں فلحال پہننے سے گریز کیا سفیر احمد اور فاطمہ قطب منار کی پرفضہ تفریقہ میں بہت لطفندوز ہوئے میں بھی ان کے ساتھ رہا اور انہیں کھلاتا پلاتا بھی رہا مگر سورج مغرب کی طرف چھکنے لگا تو میں نے ان دونوں کو کہا اب تم دونوں جوان اپنے طور پر گھومو پھرو میں تھک گیا ہوں اب واپسی تک قطب منار کے سامنے کہیں بیٹھ کر آرام کروں گا جب دل بھر جائے تو وہیں آ جانا ان دونوں نے حامی بھری اور ایک طرف چل دیے میں چوراہے کے سگنل کے ساتھ والی دیوار پر بنائے ہوئے قطب منار کے دروازے کے دائیں طرف موجود ایک سنگی بینچ پر جا بیٹھا اور اپنے ہاتھ میں موجود تھیلے سے فلیٹ ہیٹ نکال کر سر پر پہن لیا امید کتنی بھی موہم ہو بہرحال امید ہی ہوتی ہے کم ہی سہی امکان تو تھا کہ صبح دفتر جاتے ہوئے نہ سہی واپسی پر گاڑی سگنل پر رکنے پر اخترخان صاحب نے اپنے وعدے کی تعمیل میں اس دیوار پر نظر ڈالی ہوگی اور میرا تصویری پیغام سمجھ گئے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ آج اور ابھی ٹہلتے ہوئے میرے پاس پہنچائیں مگر طویل انتظار کے باوجود میری بیتاب متلاشی نظروں کو اخترخان صاحب کی مانوس اور منمہنی شکل نظر نہ آئی حتیٰ کہ سورج غروب ہونے لگا اور انتظامیہ کی طرف سے سیاہوں کو آہاتہ خالی کرنے کی ہدایت میں سختی آنے لگی بلاخر صفیر احمد اور فاطمہ بھی پہنچ گئے میں تب تک معیوس ہو کر فلیٹ ہیٹ واپس کپڑے کے تھیلے میں میں ڈال چکا تھا میں انہیں ساتھ لے کر رکشہ دوڑاتے ہوئے چاندنی چوک کے علاقے میں جا پہنچا ان دونوں کو سنہری مسجد کے پاس چھوڑ کر میں رکشہ چھوڑنے سے اٹھ جگدی شور کے گرات چلا گیا پریمناتھ منشی کی غیر موجودگی میں اس کے ماتحد کو بھاڑا دے کر اگلے روز تک کے لیے رکشہ وہیں چھوڑ کر صفیر احمد اور فاطمہ کے پاس آ گیا وہاں سے ہم تینوں پیدل گلی کبابیاں میں کریم کے توام خانے پر پہنچے اور وہاں کے شہرہ آفاق برے کے کبابوں سے شکم سیر ہو کر ایک ٹیکسی کے ذریعے برادوے ہوتل پہنچ گئے اس رات بھی ہم نے سونے کی سابقہ ترتیب پر عمل کیا یعنی فاطمہ کو اس کے کمرے میں سلایا اب وہ پہلے سے بہت زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی اور اس کے آنکھوں سے وقفے وقفے سے جھلکنے والی حراسانی اور خوف اب لگ بھگ غائب ہوتا جا رہا تھا اگلی صبح میں نے ہوتل کا حساب چکتا کیا اور اپنے سامان سمیت ایک ٹیکسی کے ذریعے قرول باغ کے نزدیک واقعے ہوتل سنشائن میں جا پہنچے حسب سابق دو کمرے کے رائے پر لینے کے بعد میں نے ان دونوں کو ہوتل میں ہی ٹھہرنے کی ہدایت کی مگر پھر ان کی درخواست پر انہیں گرد و نواح میں واقعے قرول باغ، لوتی باغ اور حوز خاص جیسے قابل دید مقامات کی سیر کی اجازت دے دی تہاں میں نے انہیں سخت احتیاط ملہوز خاطر رکھنے کی ہدایت بھی کر دی وہاں سے میں پیدل ایک طرف چل پڑا کوئی تین فرلانگ فاصلہ طے کرنے کے بعد میں ایک ایسے قدیم محلے میں پہنچا جہاں ہر طرف صرف مسلمانوں ہی کی آبادی محسوس ہو رہی تھی وہاں میں نے حلیے سے متمول اور معزز دکھائی دینے والے ایک شخص کو روک کر نہائی تپاک سے سلام کیا جواب بھی اتنے ہی احتمام اور احترام سے دیا گیا یہ یقیناً میرے لباس اور غلیے کا نتیجہ رہا ہوگا میں نے پختہ عمر کے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا حضور آپ کو زحمت دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں مگر غریب الوطن ہوں اور آپ سے رہنمائی درکار ہے میرے مخاطب صاحب نے نہائیت گرم جوشی اور تپاک سے کہا ہاں ہاں حضور حکم کیجئے میں نے کہا زرکار پہلے تو آپ اپنا اسم گرامی عطا کیجئے ناچیز کو کبھی رحمت خان کہتے ہیں جواب میں اسی احترام آمیز گرم جوشی سے کہا گیا آپ سے مل کر بہت مسررت ہوئی کبھی رحمت خان صاحب خادم کو حکیم منصور عالم کہتے ہیں مسیح الملک حکیم اجمل خان کے طبی کالج سے فارغ ہوں اور گزشتہ دس سال سے محلہ سی طرح میں اپنا مطب چلا رہا حکیم منصور عالم کے لہجے سے جھلگتا فخر بتا رہا تھا کہ وہ ایک کامیاب مولج ہے مجھے درحقیقت ایسے ہی کسی معتبر اور بارسوخ شخص کی تلاش تھی میں نے نہایت احترام بھرے لہجے میں کہا آپ جیسی ہستی کے نیاز حاصل ہونا میرے لیے خوشی ہی نہیں فخر کی بات ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ کون سا محلہ ہے یہ سن کر حکیم منصور عالم نے کہا اچھا تو آپ دلی میں ناوارد ہیں محترمی یہ دلی کا قدیمی اور معروف محلہ کوچائے چیلا ہیں آپ کس سلسلے میں یہاں تشریف لائیں ہیں میں نے کچھ پریشان سے لہجے میں کہا دراصل مجھے اپنے ایک دور کے عزیز سلامت خان صاحب کی تلاش ہے مگر بدقسمتی سے مجھے ان کا پتا ٹھیک سے یاد نہیں مگر چاندنی چوک سے یہاں تک کی خاک چھاننے کے بعد بھی میں کوئی ایسا مقامی باشندہ تلاش کرنے میں ناکام ہوں جو شرافت خان سے واقف ہو حکیم منصور عالم شرافت خان کا نام دہراتے ہوئے گویا ذہن پر زور ڈالتا رہا پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا معافی کا خاستگار ہوں خان صاحب میری یاداش تمہیں ایسا کوئی نام نہیں گلی قاسم جان میں آباد ہمارے ننیال میں ایک صاحب زادے کا نام شرافت علی ضرور ہے مگر وہ تو جماع سال ہیں اور ان کے خاندان میں نام کے ساتھ خان کا لاہقہ بھی رائج نہیں پھر اس نے سر چھٹکتے ہوئے کہا حضرت آپ یہ بتائیے کہ آپ کس مقصد کے لیے ان صاحب کو تلاش کر رہے ہیں کیا صرف ملقات مقصود ہیں میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا ظاہر ہے ان سے ملقات ہی کے لیے ان کی جستجو میں ہوں دراصل میں کل ہی اپنے یتیم بھتیجے اور اکلوتی بیٹی کے ساتھ یہاں مستقل قیام کے لیے غازی آباد قصبے سے منتقل ہوا ہوں اور سلامت خان صاحب کے توسط سے قرائے پر مناسب سی اقامت کا تلاش کرنے کی امید رکھتا ہوں حکیم منصور عالم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا حضور خان صاحب اگر آپ کو صرف اقامت گاہ کی جستجو کے لیے اپنے اس عزیز کی تلاش ہے تو آپ کی یہ مشکل یہ ناچیز بھی حل کر سکتا ہے میرا ایک شاگرد حال ہی میں مدرس کی حیثیت سے تقرری ملنے پر علی گڑ منتقل ہوا ہے اور اس کی اقامت گاہ کم از کم دو تین سال کے لیے تمام اسباب زندگی سمیت دستیاب ہیں اپنے بچوں سمیت سر چھپانے کا ٹھیکانہ حاصل کر لیں اس کے بعد اپنے عزیز کو اتمنان سے ڈھونٹے رہیے گا یہ سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا ایک انجان شہر کے قدیم علاقے میں کسی بالکل اجنبی شخص کے لیے قرائے پر مکان حاصل کرنا کس قدر دشوار ہو سکتا ہے اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا حکی منصور عالم جیسے کسی معزز اور بارسوخ شخص کو تلاش کر کے اور اس کی ہمدردی حاصل کر کے قرائے کے مکان کے بندوبست کے لیے میں نے یہ سارا بکھیڑا پھیلایا تھا اللہ کریم کی کرم نوازی کے میرا منصوبہ بہت حسن خوبی کامجاب ہو چکا تھا میں نے نہائیت عجز و اکرام کے ساتھ حکی منصور عالم کا شکریادہ کرتے ہوئے جہاں ہیں اور جیسا ہے کی بنیاد پر مکان قرائے پر حاصل کرنے کی حامی بھر لی اور ان کا بتایا ہوا قرائے بھی جن کا دھون قبول کر لیا میری رضا مندی پر وہ مجھے ساتھ لے کر ایک طرف چل دیا اور چند گلیاں گھوم کر ایک مناسب سے مکان کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر گیا مجھے دیکھ کر اتمنان ہوا کہ خاصے پر رونک محلے میں واقع ہونے کے باوجود وہ مکان نسبتاً الگ تھلگ تھا حکیم منصور عالم قفل کھول کر مجھے ساتھ لیے مکان میں داخل ہوا مجھے پہلے ہی نظر میں وہ مکان بھا گیا وہاں زندگی گزارنے کی تمام سہولیات کے ساتھ تمام گھریلو سامان بھی موجود تھا میں نے فوراں ہی چار ماہ کا پیشگی کرایا حکیم منصور عالم کو تھما دیا اس پر اس نے مکان کے قفل کی جابی میرے حوالے کر دی اور مجھے اپنے گھر اور مطب کا پتہ سمجھانے کے بعد ہر قسم کی مدد کی پیشکش کر کے رخصت ہونے کی تیاری کرنے لگا تب ہی میں نے اسے مخاطب کر کے کہا آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ جس طرح چھٹکی بجاتے حل کر دیا ہے حکیم صاحب اس سے مجھ میں آپ سے مزید مانگنے کی جرت پیدا ہو گئے ہیں مجھے امید ہے آپ مجھے اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی ذمہ داری سے سبک دوش ہونے میں بھی معاونت کریں گے میری بانسن کر اس نے سوال یا نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا میں نے اسے برامتے میں بچھے تخت پر بیٹھنے کی دعوت دی اور پھر کہا دراصل بات یہ ہے کہ میرے ساتھ یہاں آنے والے یتیم بھتیجے صفیر احمد خان کو میں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے اور اب اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ کی اس سے شادی کا ارادہ ہے روزی کے محدود مواقع کی وجہ سے میں غازی آباد میں اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکا مگر اب دونوں بچوں کا اسرار ہے کہ دھوم دھام سے شادی کے لیے وسائل کی جستجو کی بجائے سادگی سے نکاح کر کے انہیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے اب سر چھپانے کا یہ ٹھکانہ مل ہی گیا ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ کی سرپرستی میں جلد از جلد نکاح مسنونہ کا یہ فریضہ ادا کر دیا جائے میری بات پوری ہوتے ہی حکیم منصور عالم نے پرجوش لہجے میں کہا بہت ہی نیک ارادیں ہیں خان صاحب اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی میں آپ کی معاونت میرے لیے بے حد مسررت کا باعث ہوگی کل جمعہ کا مبارک دن اس بابرکت فریضے کی ادائیگی کے لیے بہت مناسب رہے گا یہ سن کر میں نے اسی کی طرح کے جوشیلے لہجے میں ہامے ہامل آئی ہمارے ماں بہن تیپ آیا کہ نکاح کی سادہ سی تقریب اسی گھر میں منقد کی جائے گی حکیم منصور عالم نے نکاح خان کے بندوبست اور چند محلے داروں سمیت شرکت کا وعدہ کر کے رخصت کی اجازت چاہی اس کے جانے کے کچھ ہی دیر کے بعد میں بھی گھر سے نکلا اور دروازہ مقفل کر کے قرول باغ کی طرف چل دیا میں ہوتل سنشائن پہنچا تو صفیر احمد اور فاطمہ وہاں موجود ملے تاہم انہوں نے بتایا کہ وہ آس پاس کئی جگہ گھوم کر چند ہی منٹ پہلے وہاں پہنچے ہیں میں نے انہیں قرائے پر گھر کا بندوبست ہونے کا سن کر خوشی کا اظہار کیا پھر میں نے انہیں دوسری خوش خبری سنائی تو فاطمہ بری طرح شرما گئی میں نے ان دونوں کو کچھ دیر کے بعد ہوتل چھوڑ کر اپنے نئے ٹھکانے پر منتقل ہونے کی تیاری کرنے کو کہا ہم تینوں ایک رکشا کر کے اپنے گھر پہنچے ان دونوں کو بھی نیا گھر پسند آیا کچھ دیر ٹھہر کر قریب ہی کے کسی بھٹیار خانے سے کھانا لے آیا جو ہم تینوں ہی کو کافی لزیز لگا سپہر کے بعد میں نے اپنے انمول اساسے والا کینوس بیگ اٹھایا اور ان دونوں سے رات تک واپسی کا کہہ کر گھر سے نکل آیا کچھ دور پیدل چلنے کے بعد مجھے ایک آٹو رکشا مل گیا میں نے اسے مہرولی کے علاقے کا بتایا اور منزل پر پہنچ کر کوئی فرلانگ بھر چل کر قطب منار کے آہاتے کے پرشی کو خندروں سے گزر کر دروازے کے قریب پہنچ گیا میرا اندازہ تھا کہ میں وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا ہوں مگر میں نے کینوس بیک سے فلائٹ ہیٹ نکال کر سر پر جمعا اور پھر اسی سنگی بینچ کی طرف بڑھا جس پر بیٹھ کر گزشتہ روز میں نے اخترخان صاحب کے انتظار میں اچھا خاصا وقت گزارا تھا مگر مجھے دور ہی سے نظر آ گیا کہ گورا چٹا کلین شیف پختہ عمر شخص پہلے ہی اس بینچ پر براجمان تھا اس نے خاکی رنگ کا نفیس سفاری سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے پیٹنٹ لیدر کے جوتے کم پڑتی روشنی میں بھی چمکتے دکھائی دے رہے تھے وہ اچھا خاصا وجیح اور صاحب سروت شخص دکھائی دے رہا تھا مگر سچی بات ہے کہ اس وقت میری مطلوبہ بینچ پر اس کی موجودگی مجھے بہت بری لگی اگرچہ اس بینچ پر کم از کم چار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی مگر میں اس کے ساتھ بیٹھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ خان صاحب ان کی نظروں میں آئیں میں نے سوچا کہ اس بینچ کی بجائے تھوڑا ہٹ کر کہیں براجمان ہو جاتا ہوں خان صاحب آئیں گے تو میں خود ان کی طرف چلا جاؤں گا میں اس بینچ کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھا ہی تھا کہ میری منتخب کردہ بینچ پر قابض شخص نے مخاطب کر کے انگریزی میں کہا پیارے جناب کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ٹائم ہوا ہوگا اس کی مداخلت مجھے ایک آنکھ نہ بھائی مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی نظر پڑی مجھے یکلخت سخت جنجلہ ہٹ محسوس ہوئی عجیب گھنچکر انسان ہے اس کے پاس گھڑی موجود ہے مگر وقت مجھ سے پوچھ رہا ہے اس شخص نے میری کیفت بھانپ لی اس کے ساتھ ہی وہ ڈھٹائی سے مسکر آیا اور اپنی بشکیمت گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولا آپ نہیں بتا رہے تو چلیں خود دیکھ لیتا ہوں اس وقت ساڑھے چار بجنے والے ہیں کراچی میں اس وقت چار بجے ہوں گے اس کی باسن کر میں چونکا اور بے اختیار اس شخص کے چہرے پر گہری نگاہ ڈالی کیا خان صاحب میک اپ سے شکل بدل کر آئے ہیں مگر اس شخص کی تو دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جبکہ اس شخص نے مجھے حیرت زدہ دیکھ کر دھیمے سے لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا مجھے انہوں نے ہی بھیجا ہے دوست ہمارا زیادہ یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں آپ مناسب فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے پیچھے آئیں اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ چکا تھا لہٰذا میں نے دھیرے سے گردن ہلا دی وہ صاحب اٹھ کر آہاتے سے باہر کی طرف چل دئیے کوئی چالس گز کا فاصلہ درمیان میں رکھ کر میں نے بھی اس کا تاقب شروع کر دیا آہاتے سے خارجی راستے تک کا طویل فاصلہ تیہ کر کے ہم سڑک پر پہنچے میں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ صاحب ایک طرف کھڑی سفید فیٹ کار کی طرف بڑھا اس نے اس دوران میں مجھے ہاتھ سے محرولی محلے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا لہٰذا میں اسے نظر انداز کر کے بختہ سڑک پر آگے بڑھنے لگا میں نے اس دوران میں اپنا فلیٹ ہیٹ کینوس بیگ میں ٹھونس لیا تھا میں نے کوئی ساؤگز فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ وہی فیٹ کار میرے پاس آ کر ٹھہر گئی اور ان صاحب نے خالص ٹکسالی اردو میں مخاطب کیا کہاں جائیے گا حضرت آئیے میں آپ کو پہنچائے دیتا ہوں میں نے شکریہ دا کیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے ساتھ ہی گاڑی وہاں سے چل پڑی